ایرچ سٹار ٹی وی کے محجز ناظرین میں شکیل ایمند آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اسلام ناظرین لندن میں تقریباً دو ہفتے قبل قتل کی جانے والی اکیس سالہ پاکستانی طلبہ ہنہ بشیر کی میت پولیس نے لوائکین کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی ہے توقع ہے کہ جمرات یا جمعہ کو ہنہ کی نماز جنازہ مشرقی لندن کی مقامی مسجد میں ادا کرنے کے بعد پاکستان روانہ کر دی جائے گی جہاں اس کے ابائی علاقے جڑانوالا میں اس کی تدفین ہوگی ناظرین ہنہ بشیر کے قتل کے اقدام میں اس کے ابائی علاقے سے تلق رکھنے والے محمد ارسلان کو پولیس نے گرفتار کیا تھا جس پر قتل کی فرد جرم آئد کر دی گئی اور اس کے خلاف مقدمے کی ابتدائی سماعت اکتوبر میں جبکہ بقائدہ سماعت آئندہ برس پانچ جون کو ہوگی ناظرین ہنہ بشیر کی لاش اپ مینسٹر کے علاقے سے ایک سوٹ کیس سے برامند ہوئی تھی پزشتہ برس نومبر میں تعلیم کی غرض سے برطانیہ آنے والی ہنہ بشیر میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنہ بشیر کوئین میری یونیورسٹی کی سیکیورٹی کمپنی میں پارٹ ٹائم جاب بھی کر رکھی تھی ناظرین ہنہ بشیر کی فیملی فرنڈز کے مطابق پیر گیارہ جولائی کو وہ اپنی سہلیوں کے ساتھ دینر کر کے ان کے ہمراہ الفرڈ میں اپنے ایک جانے والے کے گھر سے کچھ اشیاء لینے گئی گھر میں جانے سے قبل وہ اپنا موبائل فون سہلیوں کو دے گئی ناظرین جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئی تو اس کی دوستوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے دروازہ کٹ کٹھا کر استفسار کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ہنہ ابھی واپس نہیں جانا چاہتی جس پر انہوں نے فون بھی اس شخص کو دے دیا ناظرین اس دوران پاکستان سے ہنہ کے والد بشیر خان نے فون پر کوئی جواب نہ ملنے پر سیکیورٹی کمپنی سے رابطہ کیا جس نے ہنہ کے گھر جا کر دیکھا تو وہاں وہ موجود نہیں تھی جس پر پولیس کو مطلع کیا گیا ناظرین چودہ جولائی کو اس کی لاش مل گئی پولیس نے اٹھارہ جولائی کو ارسلان پر قتل کی فرد جرم عائد کی پولیس نے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو اس حوالے سے کچھ علم ہو تو رابطہ کرے کیونکہ معمولی سی اطلاعات بھی بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے پوست مارٹم کی رپورٹ میں اینہ بشیر کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار اس افسوسناک خبر کے حوالے سے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا